اسلام علیکم ورحمت اللہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی میں ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اقبال اکیڈمی میں مدو کیا اور مجھ جیسے اقبال کی ادنا طالب علم کو یہ شرف بخشا کہ اقبالیات کے اس بڑے اور اہم پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہو سکوں یقیناً یہ ڈاکٹر صاحبہ کی ذرا نوازی ہے ناظرین آج کا موضوع علامہ محمد اقبال کا تصور الہ یہ ایک ایسا وسیع عدق اور ہمیں گو موضوع ہے کہ اگر ہم علامہ صاحب کے اردو اور فارسی کلام کے ساتھ ساتھ ان کے خطبات اور نصری مواد کو بھی پیش نظر رکھیں تو یقیناً اس موضوع کو ایک نشست میں سمیٹنا نممکد سی بات ہے اس لیے جو ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے اس موضوع پر بات کرنی ہے تو ایک لمحے کے لیے تو میں گڑھ بڑھا سی گئی کہ اتنا بڑا اور نازوک موضوع جو تمام مذاہب عالم اور فلسفہ ہائے فکر میں ہمیشہ سے بہت اہم مسئلہ رہا ہے اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹے میں میں کیسے بیان کر سپوں گی لیکن استاد کا حکم سر آنکھوں پر میری خوشبختی ہے کہ ڈاکٹر بصیرہ صاحبہ نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے اس موضوع پر بفتگو کرنے کے لیے یہاں بلائیا اس لئے میں نے سوچا کہ اگر ہم اقبال کی ساری شاعری اردو اور فارسی اور اقبال کی تمام فکر جو ہے خصوصا خطبات اقبال ہیں جس میں علامہ نے سب سے زیادہ اس موضوع کو بیان فرمایا ہے اگر اس کو میں اکٹھا سب کو سمیٹ کے چلوں تو اس موضوع کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حصہ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے دوسرا صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے اور تیسرے حصے میں اقبال کا جو توہید قرآنی کا فلسفہ ہے اور اس کو تصوف کا جو وحدت الوجودی تصورات ہیں ان کے ساتھ ملا کر تو ان کو الگ الگ نشستوں میں بیان کر دیا جائیں تو جو آج کی پہلی نشست ہے اس حوالے سے اس میں میں ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے علامہ کے جو افکار ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گی اقبال کے نظریات اور افکار جو الہیات اسلامیہ کے حوالے سے ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک تائرانہ نگاہ اس بات پر ڈال لینا ضروری ہے کہ الہیات کہتے کسے ہیں خدا کیا ہے خدا کی قدرت وجود صفات کائنات انسان دیگر مخلوقات اور پھر ان سب کا خدا سے جو ربط اور تعلق ہے جب ان تمام مباحث کو ہم فلسفہ اور مذہب یا مذہب دونوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو وہ الہیات کی ذہل میں لائی جاتا ہے یعنی مختصر لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بارے میں علم کو الہیات کہا جاتا ہے اب جب یہ علم اقلی دلائل پہ جب اس کو پرکھا جاتا ہے خدا اور خدا سے متعلق آپ وعملات کو تو یہ فلسفہ کی ذہل میں آتا ہے اور جب ہم اس کو عقیدے کی روح سے دیکھتے ہیں اور وحی الہی اور فیضان حق کو ہم اس کا ماخذ بناتے ہیں تو یہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب جہاں تک الہیات اسلامیہ کی بات ہے جو اسلام کا تصورِ الہ ہے اس کی بنیاد آپ جانتے ہیں کہ کلمہِ توحید یعنی لا الہ الا اللہ پر ہے یہ احادیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اس کلمے کی گونج تھی اور عرشِ الہی کے پائوں پر یہ کلمہ لکھا ہے اسلام کا تصورِ الہ اللہ جلل جلالہ کی ذات اور صفات کائنات اور مبدعِ کائنات خالق اور مخلوق کا ربط کتابِ الہی اور اس میں بیان کیے گئے تمام معاملات اور عقائد پر محمول ہے اب ہم لفظ الہ میں جب کوئی اسم اللہ سے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اللہ اپنے دامن میں الہ لیے ہوئے ہیں اس کا ظاہر الہ اس کا باطن الہ ہے اللہ وہ ذاتِ اقدس ہے جو وحدہ لا شریک ہے قرآن میں ذاتِ باری تعالیٰ کو ان کلمات سے بیان فرمایا گیا ہے تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک اور خالق اور قادرِ مطلق ہے تمام جہانوں کا تمام مخلوقات اور موجودات کا وہ اللہ ہے جو اپنی مخلوق پر کسی بھی اور شہ سے بڑھ کر رحمت شفقت مہربانی اور کرم فرمانے والا ہے وہ اللہ ہے جو ہر شرک سے پاک ہے اس جیسا کوئی نہیں وہ احد ہے سمدھ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں تمام تعریفیں اور شانِ زباہ ہیں اس اللہ جللہ شانہو کی ذاتِ بابرکت کو جو بادشاہِ کائنات ہے مالک الملک و ذلجلال والاکرام ہے وہ ہر صاحبِ اختیار پر بااختیار ہر ارادہ کرنے والے پر اس کا ارادہ غالب اور ہر عمل کرنے والے پر اس کا فیل ہاوی ہے وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کو رشت اور ہدایت کے لیے چنتا ہے وہی اللہ ہے جو یحدی منیشاہ کے مرتبے پر فائز ہے وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں وہ حی القیوم ہے لیکن ہر زندگی اور ہر موت اسی کے حکم کی محتاج ہے وہ عزل سے ہے ابت تک رہے گا نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا اس کی ذات ہدھی سے قائم ہے وہی اللہ ہے جس نے خلق کی رشت و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ کائنات کو کفر اور شرک سے پاک کریں اور خداِ ذوالجلال کی ربوبیت اور اہدیت کا اقرار کریں ناظرین انسان کی عقل کا دائرہ بہت محدود ہے اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات لا محدود لہذا خدا کو بینی ہی یا بزاتی ہی نہ تو سمجھا جا سکتا ہے نہ عقل اسے پا سکتی ہے تاہم کسی حد تک صفاتِ الہیہ کے پردوں سے اللہ رب العزت کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش جسے معرفت کا درجہ دیا جاتا ہے انبیاء کرام، اولیاء اللہ، حکماءِ قدیم و جدید اور اس شاقِ الہی نے اپنے اپنے طور پر کی ہے موسیٰ نے کوہِ تور پر جس کو دیکھنے کی طلب کی وہ جستجوئے الہی تھی اور ابراہیم نے آفلین کو رد کر کے جس ہستی کو پہچانا وہ بھی معرفت اور جستجوئے الہیہ ہی کا ایک سلسلہ تھا انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول محترم حادی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی علوہیت کا اقرار عقیدے کی روح سے کیا جاتا رہا ہے تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو الہیات کو بطور ایک استلاح کے سب سے پہلے متقلمین نے اپنی فلسفیانہ بحثوں میں بیان کیا تھا لیکن ان کے تمام مباحث لاحاصل رہے کیونکہ وہ ہر چیز کو عقل کے میار پر پرکھتے اور اس نازک ترین مسئلے یعنی الہیات کو قرآن اور سنت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اسلامی مفکرین میں شیخ مہی الدین ابن العربی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ امام ابن تیمیہ اور نے کافی الہیات کے حوالے سے کافی تفصیل سے جو ہے وہ اس موضوع کو پہ اپنے افکار ارشاد فرمائے ہیں اب اسلام سے قبل اگر دیکھیں تو یہ کوئی اسلام پہلا مذہب نہیں تھا جس میں اللہ کے وجود پہ بات ہوئی ہو اسلام سے پہلے دیگر مذہب بالخصوص جو عیسائیت ہے اس میں بھی اللہ کے جو الہیات ہے وہ زیر بحث رہا ہے لیکن ان تمام مذہب کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے خدا کے تصور کو اور جو ہے وہ عقلی دلائل سے پرکھنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک خدا کے بارے میں کوئی علم یقین کے ساتھ فراہم نہیں کر سکے اور اس کی تمام ذن و تخمین جو ہے وہ اقبال کے بقول سیئے لاحاصل رہی ہے یا علامہ صاحب ایک جوہاں کہتے ہیں کہ یہ اندھیرے میں اندھے کی ٹامک ٹویاں ہیں ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اقبال سے قبل شیخ مجدد الافثانی رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الہیات کے موضوع پر کافی تفصیل سے بات کی ہے امام ابن تیمیہ کی طرح یہ اصحاب بھی اس بات پر پورا زور دیتے ہیں کہ الہیات کا ماخذ وحی و نبوت اور کتاب و سنت کو بنایا جائے علامہ محمد اقبال بھی خدا کے وجود اور الہیاتی مسائل کے لیے کسی فلسفیانہ یا عقلی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے خدا کے بارے میں ان کے تصورات کا ماخذ براہ راست قرآن کریم ہے اور احادیث مبارکہ ہیں خدا کے وجود کا اصباد اقبال کے نزدیک عقیدہ ہے فلسفہ نہیں علامہ کو اس بات پر بہت افسوس ہے کہ متقلمین اور صوفیہ کی ایک بڑی جماعت نے اس سادہ اور واضح تصور کو علم الکلام کا پیچیدہ اور فلسفیانہ مسئلہ بنا دیا ہے اقبال کا کہنا ہے کہ خدا کی ذات اور صفات سے متعلق تمام فلسفیانہ بحثیں کارے لاحاصل ہیں اور یہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر کے اسے امور کائنات سے بے خبر کر دیتی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خدا کو صرف توحید قرآنی کے عقیدے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم الکلام پھر ذات اور صفات کے جو مباحث رہی ہیں تصوف میں اور فلسفے میں اس حوالے سے اس کی تردید کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متائے کردار بحث میں آتا ہے جب فلسفہ ذات اور صفات علامہ فرماتے ہیں کہ عقیدے کے لیے عقلی تعویلات نہیں لائی جا سکتی جو علم وحی اور نبوت کی ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کے لیے دل کو گواہ بنانا ضروری ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی تو یہ دل کی گواہی عقیدے کے ذریعے سے ممکن ہے علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کے وجود کو عقلی دلیل سے نہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے نہ اس کی ضرورت ہے نہ مذہب اس کی اجازت ہی دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ایسے سوال کرتے تھے جن کا تعلق علم الغیب سے ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوتے اور فرماتے کہ اللہ کو ناغوار گزرتا ہے کہ تم اس چیز کی بابت دریافت کرو جس کا علم صرف اللہ کو ہے اب دوسری جانب فلسفہ ہے جس کی بنیاد ہی عقل پر ہے اور عقل کا کام شک کرنا سوال کرنا تنقید کرنا ہے فلسفہ ایسی ہر شئے کا اعتبار کرنے سے انکار کر دیتا ہے جو عقل کی قصوٹی پر پوری نہیں اترتی علامہ کے مطابق ایک فلسفی چونکہ ہر شئے کو شعور نظری سے دیکھتا ہے اور جو چیز اس کے ظاہری حواس سے یعنی حواس خمسہ سے ثابت نہیں ہوتی وہ اس کو رد کر دیتا ہے لہٰذا فلسفی یا سائنستان جو عقل کی بنیاد پر چلتا ہے وہ خدا کے وجود کا منکر ٹھہرتا ہے اپنے پہلے خطبے knowledge and religious experience میں علامہ بیان فرماتے ہیں کہ طبیعاتی علوم کی مثال زاغ و زغن کسی ہے جو فطرت کے مردہ جسم پر جھپٹتے ہیں اور اس کا ایک آدھ ٹکڑا نوچ کر لے جاتے ہیں فلسفی چاہے الہیات پر کتنے ہی گہرے تفکر کا مظاہرہ کر لے اقبال فرماتے ہیں وہ کتنا ہی غور و خوض کر لے پھر بھی اس سے دل کی تشفی نہیں ہوتی اور نہ ہی اس سے قلب میں ایمان اور اعتقاد کی کیفیت پیدا ہوتی فرماتے ہیں کہ نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نہ شی نہ رہی اب یہ بات کہ جب اقبال کہتے ہیں کہ خدا کے لئے کسی عقلی دلیل کی یا خدا کے وجود پر ذات پر صفات پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو پھر اقبال نے اس کو اپنی شائری میں اور اپنے جو خطبات ہیں خصوصی جو ریکنسٹرکشن اف ریلیجس تارڈ ان اسلام اس مجھے پہلا خطبہ ہے اقبال نے ان معاملات کو ان مباحث کو زیر بحث کیوں بنایا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال چونکہ فکر اسلامی کی تشکیل نو چاہتے تھے اور انہوں نے جو تاریخ اسلام کا اور تصوف کی تاریخ کا جو متعلق کیا تھا اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جو اسلام کا جو زوال ہے اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ان کے فکر کا زوال ہے تو فکر کے ریوائیول کے لیے اقبال یہ چاہتے تھے کہ جو معاشرہ جو ہے وہ اسی صورت میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ معاشرہ جو ہے وہ اسی صورت ترقی کرے گا جو ہے وہ جب تک کہ وہ افکار کی اصلاح نہ ہو تب تک کردار کو درست نہیں کیا جا سکتا لہٰذا فکر اسلامی کی تجدید نو کے زیمن میں اقبال جو ہے وہ ان سوالات کا اس موضوع پہ کلم اٹھاتے ہیں اور ان کا اور اپنے سے گزشتہ جو نظریات ہیں ان کی تجدید نو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذاتِ الٰہیہ کے حوالے سے فکر اسلامی میں جو تصور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور پورے اجمی تصور کی بنیاد جس پر قائم ہے وہ صفیہ کرام کا یہ قول ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کو تخلیق کیا اب خدا کے وجود کے بارے میں دیگر تصورات جن میں وصل و فراق اتحاد و عصال حسن مطلق ظہوری و مستوری کسرت و وحدت حادث و قدیم واجب و موجود رویت باری تعالی اور دیدار و معرفت الہی یہ سب اسی ایک خول سے اپنی غزہ حاصل کرتے ہیں اس خول سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صوفیہ کرام جو اس کے قائل ہیں وہ ذات باری تعالی کے حسن کی خود آرائی کے قائل ہیں یعنی حسن کی مستوری کے بجائے اس کی ظہوری کے قائل ہیں اور پھر یہی ظہوری کا تصور جو ہے انہیں واصل یعنی فنا فاللہ کی طرف لے جاتا ہے واصل بلہ کی طرف لے جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف اسلام کا جو اسی فیصد حصہ ہے وہ اسی قول کی تائید اور تشریح پر محمول ہے فارسی اور اردو شائری اس موضوع سے بھری پڑی ہے جامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حسن تابع مستوری نہیں لاسکتا تو غالب کا فلسفہ کہتا ہے ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بین درد کی وجودیت یہ کہتی ہے حسن بے پرواہ کو خود بین و خود آراء کر دیا تو ولی کتب آزمائی ان سے کہلواتی ہے کہ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سو آزاد طالب عشق ہوا صورت انسامیہ حافظ عباداللہ اختر اپنے مضمون علامہ اقبال اور وحدت الوجود میں لکھتے ہیں کہ حسن کی خود آرائی کا یہ تصور اردو اور فارسی شائری پر اتنا غالب رہا ہے کہ اقبال کے ابتدائی کلام یعنی بانگی درہ میں بھی حسن کامل کو حسن خود آراء قرار دینے کا خیال موجود رہا اس دور میں اقبال صفات خداوندی کو انسان کے وجود میں دیکھنے کی بھی آرزو کرتے ہیں مثلا بانگی درہ سے یہ چند اشار دیکھئے حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن پھر کہتے ہیں حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک ہے لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں پھر حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے انسان میں وہ سخن ہے گنچے میں وہ چٹک ہے کسرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے پھر کہتا ہے اقبال فرماتے ہیں محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایان حسن آنکھ اگر دیکھیں تو ہر قطرے میں ہے طوفان حسن چشمہ کوحسار میں دریاء کی آزادی میں حسن شہر میں سہرہ میں ویرانے میں آبادی میں حسن حسن کامل ہی نہ ہو اس بے حجابی کا سبب وہ جو تھا پردوں میں پنہا خود نوما کیوں کر ہوا ناظرین یہ اور اس طرح کے دیگر کئی اشار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ علامہ اس دور میں وحدت الوجودی تصور حسن کا پرچار کرتے ہیں لیکن جب ہم ان اشار کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر بھی اقبال اللہ کے وجود کی ذات کی جلوہ آرائی کی بات نہیں کر رہے بلکہ حسن کو اللہ کی صفت کے طور پر صفت باری تعالی کے حوالے سے اقبال یہاں پہ اس کی جلوہ آرائی کی یہاں پہ بات کرتے ہیں یعنی اس دور میں بھی اقبال کی فکر ذات الہیہ کو خود آرائی سے منصوب کرنا اس کی ظہوری سے منصوب کرنا گوارہ نہیں کرتی ان کا یہ خیال ہے کہ حسن کا کمال اس کے پوشیدہ رہنے میں یہ اشار دیکھئے کس قدر اے میں تجھے رسم حجاب آئی پسند پردہ انگوٹ سے نکلی تو میناو میں تھی بنا تو ناش گردوں دن کے پردے میں نہا شبک ان کے جی میں کیا آئی کہ اریاں ہو گئی فرماتے ہیں کہ حسن جس قدر پوشیدہ ہوگا اتنا ہی دلکش اور توجہ طلب رہتا ہے لہٰذا خدا کے وجود کا پوشیدہ رہنا ہی اس کے حسن کو زیبا ہے چنانچہ مستوری کا جو یہ تصور ہے وہ فکر اقبال میں خدا کی ذات کے حوالے سے اقبال کا جو فراق کا تصور ہے اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے خواجہ حسن نظامی کے نام ختم جب انہوں نے اقبال کو سر وصال کہ پکارا تو علامہ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں خود کو سر فراق کہنا پسند کرتا ہوں تو اس سے ان کے تصور فراق کی تائید کرتے ہیں اقبال وصل کے تصور کی نفی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نقش اگر چاہتی ہے تو شرط یہ ہے کہ پہلی شئے اور دوسری شئے ایک دوسرے سے الگ رہی ہوں جب دونوں ایک ہی ہیں تو پھر وصل کیسا انالحق انددہر اور سبحانی معاظم شانی جیسے اقوال نے اتحاد و اتصال کی روایت کو تصوف میں جنم دیا تاہم علامہ کا نقطہ نظر اس سے جدا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اتحاد و تقرب سے یہ مقصود نہیں کہ ایک متناہی خودی لا متناہی خودی میں جذب ہو کر فنا ہو جائے بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ متناہی لا متناہی کی آغوش محبت یا سائے آتفت میں آ جائے فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ حضور تیری خودی کے نگبا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو محو پروین کا کھیلتی ہے شکار شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں دوسری جانب اتصال کے حامیوں کا کہنا ہے کہ متناہی اور لا متناہی ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے ایسے تو دو ذاتیں لازم آ جائیں گی اقبال فرماتے ہیں کہ ان کی فکر میں یہ تضاد اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے لا متناہیت اس کی ماہیت کا تصور ہی غلط قائم کیا ہے حقیقی لا متناہی توسو اور افزونی سے عبارت ہے چنانچہ جو ہی ہم اس کے توسو اور افزونی پر نظر رکھتے ہیں ہمارے لئے یہ سمجھ نہ مشکل نہیں رہتا کہ متناہی خودی لا متناہی سے متمیز تو ہے منفصل نہیں ہے پھر علامہ کے مطابق آدم کی بحیثیت ایک خلیفہ فیل عرض دیکھا جائے اور اللہ کے بندے کے طور پہ تو آدم کو عشق کے زمن میں ذات باری تعالی کی مستوری ہی آدم میں حضوری کی قیفیت کو پیدا کرتی ہے جو عبودیت اور بندگی کے لئے نحاج ضروری ہے حضوری کی قیفیت کو پانے کے لئے غیب ضروری ہے اور غیب دلیل ہے اس بات کی کہ صاحب غیب اور وہ شخص جس سے وہ غیب ہوا دو الگ اور مختلف ہستیاں ہیں قرآن نے حالت حضوری کو تقوی کا نام دیا ہے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ متقین یعنی حضوری رکھنے والے اور مومنین یعنی توحید پرست یہی فلا پانے والے ہیں تاہم یہ بات بہت اہم ہے کہ اقبال حضوری کو دیگر صوفیہ اکرام کی طرح مقام آخری مقام عارفت کا مقام قرار نہیں دیتے جیسا کہ صوفیہ اکرام کا تصور ہے کہ حضوری کا وہ جو مقام جہاں پہ خالق اور مخلوق ایک ہو جاتے ہیں اور جو مخلوق ہے جو صوفی ہے وہ فنا فللہ کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اقبال فنا کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضوری کی کیفیت مقام پہ تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہے اور پھر یہاں سے وہ واپس بقا کی طرف آتا ہے لہذا اقبال فنا بال بقا کے قائل نظر آتے ہیں مقام حضوری کا ذکر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوفی کی یہ حالت جلد ہی مادوم ہو جاتی ہے اور وہ اس فنا کے مقام کو ترک کر اس سے بلند تر مقام یعنی فنا بال بقا کی طرف سفر کرتا ہے جنید وغدادی رحمت اللہ اس حالت کے اس قیفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آخری مقام پرگو کے انسان اور خدا کے درمیان بہت سے پردے گر چکے ہوتے ہیں مگر ایک پردہ پھر بھی حائل رہتا ہے اور صالد کی صوفی کی یہ جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے کہ وہ واصل بلہ ہو جائے لیکن اس سے اپنی حد کا پتہ ہے کہ وہ خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہے ایک بود ہے لہٰذا اس کی یہ کیفیت تمنہ اور علم سے بھرپور ہوتی ہے اس لئے عارف اس وقت مر جانے کی خواہش کرتا ہے تاکہ یہ آخری پردہ بھی اٹھ جائے اور اس کا وسال ہو جائے اس حوالے سے علامہ فرماتے ہیں کہ سالک مقام فنہ سے پہلے مقام بقا پر ہوتا ہے اور یہ اولین بقا کا مقام ہے یہاں سے ترقی کرتے ہوئے مقام فنہ یعنی حالت حضوری میں پہنچتا ہے اور یہاں انتہائی قلیل مدت جو بقول علامہ کے نا قابل ابلاغ ہوتی ہے اسے گزار کر وہ واپس بقا کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہی ان کے نزدیک فنہ بالبقا ہے یہی وہ آشنا معرفت ہوتا ہے اور اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مقام انبیاء کا شہداء کا صدیقین کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ نبوت کو ولایت سے افضل قرار دیتے ہیں عالم شعور میں لیکن جو نبی ہے اس کا فریضہ چونکہ خلق خدا کی اصلاح ہے اس کی بقا ہے لہٰذا وہ اس مقام سے واپس دنیا میں آتا ہے اور بقائی دوام حاصل کر لیتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں عبد میں اور الہ میں فرق قائم ہوتا ہے یہ عبودیت کی انتہا کو اپنی حد کا علم ہو جاتا ہے یہاں پر بندہ خدا کی وحدانیت کا اعتراف کرتا ہے اور فرعہ کے پست مقام سے جو عالی در مقام یعنی احدیت کا ہے اس پر چلا جاتا ہے اب وہ جان لیتا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں پاس سکتا اس کی ذات کا اس کی صفات کا ادراک اس کی مکمل معارفت کسی طور پر ممکن نہیں یہیں وہ توحید کا اقرار کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتا ہے اب خالق اور مخلوق میں جو یہ بودھ ہے جو فرق ہے فکر اقبال میں ذاتی باری تعالی کے حوالے سے فراق کے تصور کو جنم دیتا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ بندے کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ خدا سے وصل ان معنوں میں رکھے کہ اس کی عطاعت کرے اس کے صفات خود میں پیدا کرے لیکن انسان کبھی بھی خدا کے وجود کا حصہ نہیں تھا نہ بن سکتا ہے بندے کی بقا دراصل فراق ہی میں ہے وصل میں نہیں گلشن سے جدہ رہنے ہی میں پوشید ہے وہ کہتے ہیں یہ خدا اور بندے کے درمیان جو ایک ہجاب ہے جو ایک مہین سا پردہ حائل ہے یہ اس لیے بھی قائم رہنا ضروری ہے کیونکہ یہ محبت اور احترام کو مزید بڑھاتا ہے حجاب اکسیر ہے آوارہ کوئے محبت کو میری آتش کو بھڑکاتی ہے تیری دیر پون علامہ فراق پر اس لیے بھی زور دیتے ہیں کیونکہ یہی وہ کیفیت ہے جس میں خود ہی اپنا اظہار کرتی ہے چنانچہ ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں ہے نے گوھر کا دل دریا سے گوھر کی جدائی علامہ کہتے ہیں کہ فنا ف اللہ کا عقیدہ رکھنے والے صوفیہ لاکھ کو تو پیش نظر رکھتے ہیں لیکن اللہ کی فلسفہ کو نظر انداز کر دیتے جو کہ فلسفہ نہیں بلکہ عقیدہ بن جاتا ہے اللہ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے مائل مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ اللہ علامہ کہتے ہیں کہ عشق الہی کے حصول کے لئے فراق بہت ضروری ہے فلک مشتری پر حلاج کی روح سے جو علامہ کے مکالمات ہوئے ہیں جس میں علامہ نے حلاج کو خواجہ اہل فراق کہہ کے بکارا ہے یہاں پہ اقبال کا تصور فراق بہت واضح ہو کے سامنے آتا ہے یہاں حلاج کہتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن ہمیشہ دو کیفیات یعنی امید اور خوف کے درمیان مابین معلق رہتا ہے یعنی ایک طرف اسے اس چیز کی امید ہے کہ خدا کی رحمت اور ساتھ ہی اپنے گناہوں پہ جب نگاہ کرتا ہے تو اس خوف کا بھی شکار ہے تو یہی جو دو متضاد کیفیات ہیں یہی مومن کے اس کی قلب میں عشق کی کیفیت کو محمیز دیتی ہیں اس کے عشق کو بڑھاتی ہیں کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت واصل خوش آتا اس کا اور اقبال کے یہاں جو مستوری کا ذات الہیہ کی مستوری کا جو تصور ہے حسن کا یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہو جاتے ہیں عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو حجر میں لذت طلب گرمی آرزو فراق شورش ہائے ہو فراق موج کی جستجو فراق قطرے کی آبرو فراق ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بارے میں جتنی بھی پورا قرآن کا مطالعہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے بشر کو بندوں کو اپنی صفات کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے لیکن ایک صورت قرآن کی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات براہ راست اپنی ذات کا ذکر کیا ہے یعنی صورت اخلاص جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قل ہو اللہ احد اللہ احد ہے اب یہ احد کیا چیز ہے یہ میں آگے جا کے اس کو کرتی ہوں علامہ راغب اسفحان رام اطلع اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لفظ احد کی وہ یہ کہتے ہیں کہ احد وہ نہیں ہے جو واحد ہے واحدت کا لفظ واحد سے ہے لیکن احد جو ہے وہ احدیت ہے توحید کا تعلق جو ہے وہ احد کے ساتھ ہے واحد کے ساتھ نہیں ہے لہذا اور علامہ بھی جو تھے وہ احدیت کے قائل تھے وہ صوفیانہ اتحاد اور واحدت کو ایک دوسر سے الگ قرار دیتے ہیں جب اقبال خدا کی واحدانیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ وہ اتحاد نہیں ہے جو صوفیاء کرام وحد الوجودی صوفیاء کے یہاں قطرے اور سمندر کے مثال سے واضح کیا جاتا ہے اقبال کے نزدیک خدا احد ہے یکتہ ہے یگانہ ہے اس کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے امام ربانی مجدد الافثانی رحمت اللہ کی ذات کے حوالے سے فرماتے ہیں ان اللہ ورا ان اللہ ورا الورا ثم ورا الورا یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ سوچ سے عقل سے بڑھ کے ہے آگے ہے اس سے بھی آگے ہے پھر اس سے بھی آگے ہے اس سے بھی آگے یعنی اس کی ذات کو نہ تو ذاتی حوالے سے اللہ کو بل واسطہ یا بلا واسطہ سمجھا جا سکتا ہے نہ ہی اللہ کی صفات کو جو ہے وہ عقل پاس سکتی ہے بلکل یہی نقطہ نظر اللہ کا ہے اللہ خدا کے وجود کے لئے کسی عقلی نظری دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے خدا کے وجود کا اسبات ان کے ایمان کا حصہ ہے خدا کی ذات کو سمجھ نے اور اس کی معرفت کے حصول کے لئے جس فکری اور عملی اساس کی ضرورت ہے اس کے لئے وہ صرف اور صرف قرآن کو اپنا راہنما بناتے ہیں خدا کے بارے میں مکمل اور قطعی علم اقبال کہتے ہیں کہ دین اسلام فراہم کرتا ہے زرتشت کا تصور خدا روحانی ضرور ہے لیکن وجدانی نہیں ہے ودانت کا تصور الہ وحدی ہے لیکن اس حد تک کہ کائنات میں خدا کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں ہمیں اس کا تصور ہے تو علامہ کہتے ہیں کہ اسلام کا تصور الہ ہے توحید کی اساس پر قائم ہے لہذا خدا کے بارے میں بہترین معلومات ہیں وہ عقیدہ توحید کے روح سے ہی مل سکتے ہیں علامہ خدا کو شعور مذہبی سے دیکھتے ہیں اس لئے خدا ان کے نزدیک حقیقت مطلق ہے فکر قرآن کے مطابق اس حقیقت کا واحد سے زیادہ احد ہونا ضروری ہے جب ہم لفظ احد پر غور کرتے ہیں اور اسلام جب رسول اللہ صلی اللہ کا آغاز کیا اہل مکہ آپ کے بہت شدید مخالف ہو گئے تو اس مخالفت کی وجہ کیا تھی کیا وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے جب کہ وہ خانہ کعبہ میں رب کعبہ کی قسمیں اٹھاتے تھے اور ابراہیم کے دین پر تھے اور اس میں بہت کچھ ملا دیا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ ابراہیم جد امجد ہیں وہ دیگر انبیاء سلسلے سے مواقف تھے جانتے تھے کہ کائنات کا ایک رب ہے تو ان کا اصل مسئلہ کیا تھا وہ کس چیز پر ایمان نہیں لاتے تھے امام راغب اس فہانی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہیں لفظ احد سے مسئلہ تھا جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ریت پر لٹایا جاتا تھا تو وہ احد کہ پکارتے تھے یہ لفظ ان کے سینوں پر تازیانے کی طرح لگتا تھا کیونکہ احد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نہیں اس کے بعد کوئی نہیں وہ واحد واحد ہے تو واحد سے پہلے تو صفر ہوتا ہے جبکہ اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا اور پھر احد کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ ہے یعنی یقتہ ہے یگانہ ہے فرد ہے لہذا ان کا جو جھگڑا تھا ابو جہل کا جس بات کو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا وہ اللہ کی احدیت پر ایمان نہیں لاتے تھے یہی بات مشرقین مکہ کو ناغوار تھی علامہ کے تصور الہ میں بھی خدا احد ہے اسے شعور وجدان سے پہچانا جا سکتا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا اس کی وجود کو اس کی معرفت اس کی صفات کے حوالے سے تو اقبال کہتے ہیں کسی حد تک ممکن ہو سکتی ہے پھر وہ وجدان کو بھی فیضان الہی سے منصوب کر دیتے ہیں اسے بھی مذہبی شعور سے دیکھتے ہیں اقبال کے یہاں وجدان کا وہ تصور نہیں ہے جو مغربی فلسفہ کے یہاں صرفانی مخلوق ہے وہ حسن کامل کی تجلی کی تاب لا ہی نہیں سکتی اسی وجہ سے موسیٰ کوہ تور پہ وہ نہیں دیکھ سکے اور یہی وجہ ہے کہ واقعہ میراج جب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ سے صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہاں پر صلی اللہ پر اللہ کو دیکھا رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کہاں دیکھ سکتا تھا جب کہ وہاں صرف نور تھا تو تمام صوفی اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول اللہ نے میراج کے وقت اللہ کا دیدار ظاہری آنکھ سے نہیں کیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میراج کے وقت رسول اللہ نے اللہ کو ظاہری آنکھ سے دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے افترہ بانتا ہے اقبال بھی کہتے ہیں کہ اقل انسانی اللہ کی ذات تک رسائی کسی طور پر نہیں پاس سکتی اللہ کے جوہر کا ادراک انسانی فہم سے بالاتر ہے اپنے خدبے میں وہ لکھتے ہیں the essence of god or pure thought cannot be understood no words can express it for it is beyond all relations and knowledge of relation حدیث مبارکہ میں ہے خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ خوج مت لگاؤ کیونکہ اس کی ذات احاطہ اقل انسانی سے معورہ ہے صوفیہ کرام کی اکثریت کا بھی یہی معنی ہے کہ انسان کی عقل اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہے سراج الوحاج کے مصنف نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں البتہ خواب میں رویت ہو سکتی ہے دوسرے جانب صاحب تعروف لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ کو نہ ظاہری آنکھ سے نہ باطنی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے اور خواب میں بھی ممکن نہیں البتہ یقین کے اعتبار سے معرفت ممکن ہے جیسے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے مردوں کو زندہ کر دکھا ہے تو اللہ نے کہا کیا میرا یقین نہیں اعتبار نہیں تو انہوں نے کہا نہیں اس لیے کہ میں اپنے مشاہدے سے یقین پکڑ سکوں کیونکہ ہم چانتے ہیں کہ مشاہدے کی ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناظرین انسان کو جس شئے سے قلبی اور جذباتی لگا ہوتا ہے وہ اپنے ہر معاملے میں اسی شئے کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس کی جو باتیں ہیں اس کی فکر اور ذکر اس میں اسی محبوب شئے کا تذکرہ ہوتا ہے علامہ کا دل ایک سچے درویش کا صوفی کا عارف کا دل ہے اور ان کے فکر بھی اسی سے جڑی ہے لہذا ان کی تمام جو ان کے افکار ہیں نظریات ہیں اس کا ماخص قرآن پاک ہے خدا سے متعلق تمام نظریات اور مباحث کا حل علامہ نے قرآن سے نکالنے کی کوشش کی ہے دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے وقت جب ایک صحافی نے اقبال سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہاں کیا نکتہ لے کر آئے ہیں تو علامہ نے نہایت مطانت سے فرمایا تھا میرے پاس اور کچھ نہیں لیکن قرآن ہے میں اسی کو پیش کروں گا علامہ کو جدید دور کے مسلمان سے یہ شدید گلہ ہے کہ اس نے پر دفتر کے دفتر سیاہ کی ہیں اور نتیجے میں کچھ بھی نہیں آیا اقبال قرآن کو نسخہ اسرار تکوین حیات قرار دیتے ہو فرماتے ہیں کہ اسلام کی شان تو یہ ہے کہ اس نے الہیاتی افکار کو عقل اور وجدان دونوں سے سمجھ کی کوشش کی ہے علامہ ایک معحد کے طور پر خدا کی وجود پر کیے گئے تمام مباحث کو فلسفی کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں اور اسے سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اقبال کی جو ارمغان حجاز کی نظم ابلیس کی مجلس شورہ ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ابلیس یہ کہتا ہے جو جدید دور کا جو مسلمان ہے اس کو فلسفیان افکار میں ذات اور صفات اور حادث اور قدیم کی جو بحثیں ہیں اس میں الجھا کے رکھ دو اور تاکہ یہ قرآن کے حقیقی جو پیغام توحید ہے اس سے دور رہیں کیونکہ شیطان کو ابلیس کو اگر کسی شخص سے وہ درتا ہے تو وہ شخص ہے جو حامل قرآن ہوگا علامہ کے بارے میں ان کی جو احباب کی تحریریں ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب ان سے کوئی شخص خدا کی ذات کے بارے میں براہ راست سوال کرتا تھا تو اس سے گریز کرتے تھے اور پسند نہیں ہوتا تھا خموشی اختیار کر لیتے تھے مختصر یہ ہے کہ علامہ کے نزدیک خدا کے وجود کے لیے کسی اقلی دلیل کی ضرورت نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا ہی ہمارے لئے کافی ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے موجود ہے احد ہے یکتہ ہے تاہم اقبال وجدان کے زور پر معرفت ہی ہے اس کا تعلق روح اور قلبی عمال سے ہے لہذا وہ وجدان کو بھی عقید اور مذہب سے جوڑتے ہیں مرد مومن کی اسطلعہ غالباً اقبال نے اپنی شاعری میں اسی لئے اختیار فرمائی ہے کیونکہ مرد مومن صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان کا حامل عقیدہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاہم وجدان کے ذریعے سے بھی جو عقید ممکن ہو سکتی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ صفات الہیہ کو پانے کی کوشش ہو سکتی ہے ذات کے پردے میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا وجدان ہی تلسل میں اقبال فرماتے ہیں کہ ایک شئیع البتہ ہے جو بندہ مومن کو علم کی حدوں سے آگے بڑھا کر اسے لذت شوق اور دیمت دیدار سے فیضی آپ کر سکتی ہے اور وہ عشق ہے ذوکر شوق میں فرماتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں عشق میں یہ طاقت ہے کہ وہ حریم ذات میں شور عقل سے انسان کے بس سے باہر ہے عقل اس کے آگے انتہائی حقیر ہے اللہ ماما فرماتے ہیں کہ معرفت کا حصول صرف صفات الہیہ کو سمجھ کر ہی ممکن ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں میں صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے بات کروں گی اور اس حوالے سے اقبال کے جو تصورات ہیں انشاءاللہ پیش کروں گی وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ